اسلام علیکم میں ہوں ادنان نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈی زون ہم شاپی فائی سیریز پر کام کر رہے ہیں ہم نے شاپی فائی سے سیکھا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ وٹ اس شاپی فائی اس پر ہم نے ایک لیکچر دیا پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ شاپی فائی کے پلان کتنے ہیں اور کس طرح کے ہیں اور کتنے پلائپس کے ہیں پھر ہم نے ایک پلان کو پرچیز بھی کیا اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ایک پروڈک کو کیسے ایڈ کرتے ہیں ہم نے سی جے ڈراؤپ شپنگ سے پروڈک کو ایمپورٹ کیا شاپی فائی میں آج ہم بات کریں گے کلیکشن کی پہلے جی شروع کرتے ہیں شاپی فائی اپن کیا لاؤگ ان پر کلک کیا اور یہ ہمارے سٹور پہ رہا ہے یہ ہے جی پروڈک پروڈک کے اندر آپشن ہے کلیکشن کی ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے اندر کٹیگری کی آپشن ہوتی ہے شاپی فائی کٹیگری کو ایز ایک کلیکشن کا نام دیا ہوا اس نے لائک اس کی مثال ہم اس طرح لیتے ہیں منز ٹی شرٹ ایک ٹائپ ہے اس کو کٹیگریز کیا ہوا ہے کلوٹھنگ سیکشن کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایدھر ایک کٹیگری بناتے ہیں جس اس کٹیگری کے اندر ہم ایک سیکشن بنائیں گے اس کا نام رکھیں گے ہم منز کلوٹھ یا ایک کٹیگری بنائیں گے ایک کلیکشن بنائیں گے کیڈز کی ایک کلیکشن بنائیں گے فیمیل کی یا فیمیل جینز کی اس طرح ہم ڈیفرنٹ قسم کی کٹیگریز بنا سکتے ہیں اس کٹیگریز کو شاپیوی ایک کلیکشن کا نام دیتا ہے آئے دیکھتے ہیں جی کہ یہ کٹیگری کیسے کی جاتی ہے پروڈک پر کلک کریں گے دن کلیکشن پر کلک کریں گے یہ آلڑی کچھ کٹیگریز میں نے بنائی نہیں ہے تو ہم ایک کٹیگری بنا کے دیکھتے ہیں کریٹ کلیکشن کیا یہاں پر پوچھتا ہے ٹائٹل ہم اسے کوئی ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائٹل کی ہمیں وہ بنا کے دے ہم فیلال پڑتے ہیں جی من جینز یہ کیا یہ دسکرپشن ہے یہاں پر چھائیں تو دے سکتے ہیں کوئیتنا ضروری بھی نہیں ہے اس کے نیچے دو اپشنز ہیں مینویل کیا آپ مینویل اس میں پروڈکٹ ایڈ کریں گے یا آٹومیٹکلی کریں گے بیسٹ ہے یہ آٹومیٹکلی کیونکہ اس میں آپ اس کو کریٹیریاں دے سکتے ہیں لائک آپ یہاں پر اسے کہتے ہیں پروڈکٹ ٹائپ اس ایکول ٹو یہ میں نے آلریڈی کچھ دیا ہوئے ہیں من جینز یہ کیا ہے اور اس کے بعد اگلا ہے جی سرچ انجن لسٹنگ یہ ہم لیٹران پڑھیں گے سیپ کر دیا یہ آپ کی ایک کلیکشن کریٹ ہوگی من جینز ابھی زیرو ہے جی اس میں کچھ بھی نہیں ہے لائک جس جتنی بھی آپ اپنے ٹائپ رکھیں گے من جینز کی وہ یہاں پہ آ جائے گی آٹومیٹکلی جس کا ٹائٹل من جینز ہوگا وہ آٹومیٹکلی اس کٹیگری یا اس کلیکشن کے اندر چلا جائے گا نیکس ٹیپ ہم دیکھتے ہیں کہ اب کلیکشن کو ہم اپنی تھیم کے اوپر کیسے دیزائن کر سکتے ہیں پروڈکٹس کے اندر جا کے اپنی کلیکشن کو ایڈ کر لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سٹور کے اوپر اس کو کیسے ڈیزائن کریں گے یہ ہم تھیم میں چلے گے سٹمائز پہ کلیک کیا پھر ہم یہاں پہ پیچر پروڈکٹ ہر سیکشن کلیکشن لیسٹ یہ ہماری کلیکشن لیسٹ ہمارے تھیم کے اوپر اب ہم اس کو ڈیزائن کرنے لگے ہیں یہ ہم کلیکشن میں گئے سلیکٹ کلیکشن ہم کہتے ہیں پہلی کلیکشن ہماری فیمل جینز یہ کیا سلیکٹ کر لیا دوسری پہ گئے دوبارہ ہم نے سلیکٹ کلیکشن کیا اس کو ہم کیڈز کی کیٹیگری دے دیتے ہیں پھر سلیکٹ کیا ہم جاتے ہیں پھر ہم من ویرز کا دے دیتے ہیں یہاں بھی اس کو سلیکٹ کیا سیف کیا یہ جی ہمارے سٹور کے اوپر بھی ہم نے اس کو ڈیزائن کر لیا یہاں سے ایکزٹ کرتے ہیں اس کو اگر ہم اس کو کلیکشن کے اندر مینولی بھی لے کے جانا چاہیں تو وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں کیسے ہم پروڈکٹو کلیکشن کیا یہ ہماری فی میل جینز ہے اس کو ہم نے کلیک کیا اور یہ ہمیں یوں دکھا رہا ہے ہم دوبارہ پروڈکٹ پہ گئے فی میل جینز یہاں پہ اس کو سلیکٹ کیا یہ تھری ڈاٹ پہ سلیکٹ کیا ایکٹو کلیکشن یہاں پہ ہمیں وہ بتا رہا ہے یہ دکھا رہا ہے آپ کون سے کلیکشن میں اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہ تھا جی آج کا ہمارا ایکٹو کلیکشن سے ریلیٹڈ کہ ہم شاپی فائی کے اندر کلیکشن پہ کیسے کام کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ پہ اچھے سمجھ آگی ہوگی اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے خوصلہ فضائی کے لیے کوئی نہ کوئی کمنٹس ضرور دیں گے آپ سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم